دوستو رو ایک نسبتاً چھوٹی ہرن کی پراجاتی ہے جو پہمائش میں تین سے چار فٹ لمبی ہوتی ہے اور ایک ہی انچائی پر کھڑی ہوتی ہے رو کی پتلی ٹانگیں پھٹے ہوئے کھور ایک چھوٹی اور تقریباً نہ ہونے والی دوم اور بیسوی شکل کے کان ہوتے ہیں سخت ہڈیوں پر مشتمل ان کے سینگوں میں دو یا تین شاخیں ہوتی ہیں تاکہ وہ لڑائی میں ایک ساتھ بند ہو سکیں اس ہرن کی ناک کے ارد گرد سفید اور کالی کھال بھی ہوتی ہے سردیوں کے مہینوں میں جب کھانا نسبتاً کم ہوتا ہے تو دس سے نوے ارکان کے گروپس اکٹھے ہوتے ہیں رو ہرن جنگل کے کناروں، گھاس کے اونچے میدانوں، کھیت کے میدانوں اور پورے یورپ اور مغربی ایشیا میں واقع ہیت لینڈز کے قریب ملے جلے علاقوں میں پایا جا سکتا ہے رو ہرن کو بھیڑیوں، لنکسز لومڑیوں اور یقیناً انسانوں سے خطرات کا سامنا رہا ہے پیڑوں کا قبر انہیں شکاریوں کے خلاف سب سے بڑا تحفظ فرام کرتا ہے وہ ناقابل یقین حد تک تیز اور چست بھی ہیں جو تقریباً چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کرنے کے قابل ہیں رو ہرن کو میٹنگ سیزن کے لیے چربی کو زخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جنگل میں عام طور پر رو ہرن کی عمر دس سے پندرہ سال کے درمیان ہوتی ہے لیکن ان میں سے اکثر شکاریوں، حادثات یا بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو دوستو رو ہرن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید بہترین ویڈیوز کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے تو ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ